الحمدللہ الملک الحق المبین وہو رب العالمین والصلاة والسلام علی الرسول النبی الامی العبد المعید والمنصور المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الامد ابل قاسم محمد اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الماسومین المظلومین المنتجبین المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطحرہم تطہیرہ اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد سیم علیہ الامام المنتظر والعجت الثانی شرع جلللہم لعالفرج ولانت اللہ علیہ مجمعین من العزل الى الابد اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتاب حلمبین وفرقان حلمتین وقرآن حلمجید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فَحَلْ يَنْزُرُونَ إِلَّا سَاعَتَانْ تَعْتِيَهُمْ بَغْتَتًا فَقَدْ جَاءَ اَشْرَاتُهَا 1442 ہجرہ کے ایامِ اضا کی آج ہماری ایٹھ مجلس ہے سیونت آف مورم کی ڈیٹ ابھی گزری ہے شبے ایٹھ ہے اور آج کی مجلس کے لیے سورہ محمد کی ایک آیت کو تلاوت کیا گیا ہے سورہ محمد قرآن کریم کا سورہ نمبر 47 ہے اور اس کی اس آیت کے حوالے سے اللہ کے رسول کا ایک بڑا طویل خدبہ بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پر دیا تھا یہ وہی خدبہ ہے جس میں روایت جابر ابن عبداللہ عنصاری نے کی ہے اور اس خدبے کے درمیان سلمان فارسی نے پیغمبر سے بہت سارے سوالات کیے تھے اس خدبے کا ٹاپک اس خدبے کا ٹاپک پیغمبر نے اپنے آخری خدبے میں اپنے آخری حج میں تو ایک وہ خدبہ دیا ورلڈ فیمس خدبہ لاس سیرمن یا لاس حج کا سیرمن اسی ٹریول میں پیغمبر نے غزیر خم کا خدبہ ارشاد فرمایا اور ان دو خدبوں کے بیچ میں اسی حج میں جو پیغمبر کی زندگی کا فرسٹ این لاسٹ حج تھا حج واجب ہونے کے بعد رسول اللہ نے صرف ایک ہی مرتبہ حج کیا ہے وہی ان کا فرسٹ حج ہے وہی ان کا لاسٹ حج ہے تو اس میں یہ خدبہ ارشاد فرمایا تھا جس خدبے میں آخری امام کا ذکر تھا اور آخری زمانے کے نشانیاں سائنز آف ظہور قرآن کریم کی اس آیت کی تفصیل میں یہ خدبہ علماء لکھتے ہیں تو یہ آیت کا ترجمہ کیا ہے آیت خود آیت کیا ہے جس کی تفسیر میں یہ خدبہ کوٹ کیا جاتا ہے آیت کا ترجمہ ہے کہ کیا یہ لوگ یہ ویٹ کر رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت ان پر آئے گی سڈینلی فقط جا اشراتوہ جبکہ سائنز آف قیامت آگے ہیں اچھا اب اس آیت میں لفظ قیامت نہیں لفظ ساہ اس ساہ یہ اس ساہ قیامت کو بھی کہتے ہیں اور یہ اس ساہ ظہور امام کو بھی کہتے ہیں جیسے خود لفظ قیامت اس ڈے آف ججمنٹ کے لیے بھی ہے اور ظہور امام کے لیے بھی ہے قیامت قیامت سہرہ قیامت کبرہ اسی طرح ایک لفظ اور قرآن و حدیث میں استعمال ہوا ہے اس ساہ بلکہ اگر آپ کو یاد ہو تو الہی عظم البلا کی دعا کے آخر میں بھی اس ساہ اس ساہ اس ساہ الاجل 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 سورہ محمد کی آیت میں لفظ اس ساہ آیا ہے فحل ينظرونا کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ ساعت جو ہے یہ قیامت جو ہے جو ظہور امام ہے انتاتیہم بختتن اچانک ہو جائے گا بھئی یہ بیٹھے میں سم لوگ آرام سے اور اچانک پہلومہ سڈنلی امام اپیئر ہو گئے قرآن کہتا ہے نہیں اس کی سائنز ہیں جو سائنز ظاہر ہو گئی اور پھر پیغمبر نے اسی آیت کو یہاں تک تلاوت کر کے وہ سائنز آف ظہور ریمیننگ سائنز آف ظہور بتائیں کل رات کی مجلس میں میں نے ارس کیا تھا نا کہ خود پیغمبر اسلام کی رسالت سائنز آف ظہور میں سے ایک ہے اچھا اب یہاں پہ پیغمبر اپنی زندگی کے آخری حج میں ہے نہیں آخری حج بھی ہے اور پیغمبر کی زندگی کا یہ آخری سال ہے ٹین آف ظہر ہج کو حج مکمل ہوتا ہے نائن ظہر ایک ٹین ظہر ہج جو سمجھئے اور ویدن تھری منت پیغمبر کی وفات ہو گئی تو بلکل یہ پیغمبر کی زندگی کے لاسٹ اسٹیجز ہیں یہاں پہ پیغمبر نے آخری امام کا تذکرہ کیا ابھی پہلے امام کی ولایت اور امامت بہت ہی اوپنلی پبلک کے سامنے نہیں آئی کیونکہ اس خدبے کے بعد جب پیغمبر مکہ سے نکلے تو غدیر اخم کے میدان میں میرے مولا کی ولایت کا ایک اوفیشلی اناؤنسمنٹ ہوا ہے اگرچہ پیغمبر اپنی زندگی میں بار 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 علی کی ولایت علی کی امامت علی کی وسائت کا اعلان کرتے آ رہے تھے لیکن ایک اوفیشل وے کے اندر غدیر اخم کے میدان میں منکنتو مولا کا اعلان تھا یہ اس سے بھی پہلے کا خدبہ اور میں نے ایک مجلس میں اشارہ کیا تھا کہ جب اللہ کے رسول میراج پر گئے تھے میراج مکہ میں واقع ہوتی یعنی ہجرت سے بھی پہلے ہجرت تاریخ اسلام کا وہ امپورٹنٹ ایونٹ ہے کہ جہاں سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے اور یہ بھی مولا نے فکس کیا اور ہجرت میں پہلی اسلامی حکومت قائم ہوئی ابھی پہلی اسلامی حکومت بھی اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے مسلمان ابھی مکہ میں اور پیغمبر میراج پر گئے تو سفر میراج میں پیغمبر کو آخری امام کے بارے میں وہی نازل ہو آسمان پر ساتھویں آسمان پر پیغمبر پہ آخری امام کے بارے میں وہی نازل ہو اگرچہ وہ پہلے مولا کے بارے میں بتایا میراج کے سفر کا پرپز ہی میرے مولا کی ولایت تھی قرآن کہہ رہا ہے ففٹینٹ پارے کی پہلی آیت سورہ نمبر سیونٹین ون سیونٹ بنیسرائیل کی پہلی آیت کہ اللہ اپنے بندے کو رات کے وقت آسمانوں پر لے گیا تاکہ اپنی لینوری یہو تاکہ اس کو دکھائے من آیا کے نا اپنی نشانی اور مولا نے بار بار کہا انا آیت اللہ القبرا اللہ کی سب سے بڑی نشانی مہم اور اسی نشانی کو دکھانے کے لئے پیغمبر کو آسمان پہ بلائیا گیا سفر میراج تو روایت یہ ہے کہ سفر میراج میں آخری سٹیج میں اللہ نے سوال کیا کہ اے میرے حبیر اب یہ ڈائریکٹ سوال اور جواب ہو رہا ہے جمرائیل کا انوالمنٹ نہیں اے میرے حبیر کیا تو نے اپنے لئے اپنا ایک وسی منتخب کر لیا ہر نبی کا ایک وسی ہوتا ہے اس کا جانشین ہوتا ہے اس کا سسکسسر ہوتا کیا تو نے اپنے لئے اپنا وسی منتخب کر لیا کیا تو نے چوس کر لیا تیرے بعد تیرا وسی کون ہوگا پیغمبر نے کہا کہ خداوندہ مجھے نبوت بھی تو نے عطا کی ہے تو میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میرا وسیع بھی تو ہی بنا اب یہ اللہ اور رسول کے بیٹھ میں جو باتچیت ہو رہی ہے یہ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لئے کہ سکسیسر اور جانشیر رسول بھی نہیں بناتا ہے اللہ بناتا ہے یا مسلمان کہتے ہیں کہ ہم سب ان جگہ جمع ہو جائیں جس کو زیادہ ووٹ مل جائے وہ ہمارا خلیفہ بن گئے وہاں اعلان ہو رہا ہے کہ خود رسول اللہ جن کے سکسیسر کی بات ہو رہی ہے جن کے خلیفہ کی بات ہو رہی ہے جن کے بات کا خلیفہ وہ رسول اللہ کو بھی ایک طرح سے اختیار نہیں نوز باللہ توہین نہ ہو جائے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے نبوت اللہ دیتا ہے رسالت اللہ دیتا ہے تو ان کا سکسیسر بھی اللہ بناتا ہے شب میراج پہلا سوال تو یہ ہوا تو اللہ نے کہا ہے حبیب میں نے تمہارے بھائی علی کو تمہارا وسیع اور جانشین بنایا اور جو علی سے محبت کرتا ہے وہ تجھ سے محبت کرتا ہے جو تجھ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ اللہ سے محبت کرتا جو علی سے دشمنی رکھتا ہے وہ تم سے دشمنی کرتا ہے جو تم سے دشمنی کرتا ہے وہ مجھ سے دشمنی کرتا ہے جو علی کا ساتھ دیتا ہے وہ تمہارا ساتھ دیتا ہے جو تمہارا ساتھ دیتا ہے وہ میرا ساتھ دے رہا ہے جو علی سے جنگ کرتا ہے وہ تم سے جنگ کرتا ہے جو تم سے جنگ کرتا ہے وہ اس سے جنگ کر رہا ہے اب اس طرح سے میرے مولا کے فضائل بیان کیے جا رہے اور جو بھی تمہاری امت میں شامل ہے میں ہر ایک کو جنت میں داخل کروں گا شبہ میراج اعلان ہو رہا ہے کہ امت رسول والا ہر شخص جنتی مگر پھر ایک ایسا جملہ خدا نے ارشاد فرمایا کہ رسول بھی حیران ہو گئے خدا نے کہا کہ تمہاری ساری امت کو جنت میں داخل کروں گا صرف اس کو جو خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیں خود ہی وہ منع کر دیں کہ مجھے جنت میں نہیں جانا پیغمبر حیران ہوئے کہ ایسا کون انسان ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا کہا حبیب یہ وہ شخص ہے جو علی کی ولایت کو نہیں مانتا یہ ولایت علی کا انکار کر رہا ہے نہیں یہ جنت میں داخل ہونے سے انکار کر رہا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے جنت اور پھر آخری جملہ یہ تھا کہ اسی علی اور تمہاری بیٹی بطول سے میں گیارہ معصوموں کو پیدا کروں گا جن میں سے آخری میری وہ حجت ہوگا جو تمام دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرے گا اور عدل سے اس دنیا کو بھر دے گا وہ حدیث جو آپ جمعہ کے دن نماز کے خطبے میں بھی علماء سے سنتے ہیں اللہ امام زمانہ کے ذریعے سے دنیا کو اس طرح عدل سے بھرے گا جیسے ظلم سے بھری ہوئی تھی ان کے ظاہر ہونے سے پیدا تو میراج اسلام کی ایک طرح کی سٹارٹنگ ابھی اسلامی حکومت کا اسٹیبلش بھی نہیں ہوا ہے ابھی اسلامی حکومت اسٹیبلش بھی نہیں ہوئی ہے اور امام زمانہ کا تذکرہ شروع ہو گیا پھر اس میں رسول نے ایک سوال کر لیا جعفری سینڈر اٹلانٹا کے بہت سارے مومنین اس سال مجھ سے ریکویس کی تھی کہ آپ امام زمانہ پہ بات کریں یہ جعفری سینڈر اٹلانٹا کے مومنین کی ریکویس نہیں آئے شب میراج جب اللہ نے یہ اعلان کیا کہ تمہاری نسل میں جو گیارہ پیدا ہوں گے علی اور بطول کے ذریعے سے تو آخری اس میں دنیا میں عدل کا نظام لائے گا پیغمبر نے سوال کیا یا اللہ یہ کب ہوگا میرا وہ بیٹا کب ظاہر ہوگا اور پھر خدا نے اس کے بعد پہلا خطبہ اللہ نے دیا سائنز آف زہور کہا کہ اے میرے حبیب جب دنیا کے یہ حالات ہوں پھر کچھ اس میں نشانیاں بتائی گئیں وہ جو میں مجلسے پڑھ رہا ہوں اب جو لاسٹ تین چار مجلسے ہیں یہ والی حدیث ٹکلے ٹکلے ہو کے ان مجلسوں میں آ جائے گی تو رسول اللہ نے یہ انٹرس شو کیا کہ سائنز آف زہور کیا ہیں اب نعوذ باللہ توہین رسالت نہ ہو رسول کو اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن بتا رہی کہ یہ کتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے سائنز آف زہور کا لیکن اس کے بعد جب آخری حج کے موقع پر سورہ محمد کی آیت کی تلاوت کی تو پیغمبر کے جتنے اہم صحابیاں وہ سب انٹرس شو کر رہیں سلمان فارسی ٹاپ آف دا لسٹ جابر ابن عبداللہ انساری اہم ترین صحاب اور یہ سلسلہ پھر چلتا رہا کہ ہر امام کے صحابی ایک سوال ضرور کرتے تھے اور اسی میں پھر ایک حدیث کل بیان ہونا شروع ہوئی تھی بلکہ دو دن سے بیان ہو رہی ہے اس کو درستہ آگے بڑھانا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا رسول سائنز آف زہور ایک اہم ترین امپورٹنٹ سائن یہ بتا رہا کہ دین خدا جو اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس میں پیغمبر بھی اپنی طرف سے کوئی چیز نعوذ باللہ ایڈ یا ڈیلیٹ نہیں کر سکتے وَلَوْ تَقَوَّلَا عَلَيْنَ بَعْضَ الْأَقَابِينَ لَقَطَانَ مِنْهُ بِالْوَتِينَ میں نے پیچھ کی آیت کے چند لفظ چھوڑ گئی یہ اگر ہمارا رسول بھی اپنی طرف سے دین میں کچھ چیزیں کہے گا تو ہم اس کو بھی گردن سے پکڑ لیں نعوذ باللہ نے مجھے یہ جملے نہیں کہنا ہے کہ آئیے اگر کیا قرآن کی آئیت پیغمبر کا اسٹیٹس بہت ہائی وہ خالی دل میں کوئی خواہی ظاہر کرتے ہیں اللہ اسی کو حکم خدا بنا دیتا سورہ مقرآ دوسرا پارہ سا یقول پہلا پیج اے حبیب ہم نے قبلہ چینج کر دیا کیونکہ تمہارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ مجھے دوسرا قبلہ چاہیے قبلہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لئے ایک سینٹر ہماری تمام نمازیں اسی کے اوپر پیغمبر کے دل میں خیال آیا اللہ نے اس کو حکم خدا بنا دی پیغمبر کا رتبہ بہت بلند لیکن اسلام ایک اصول بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا دین ہے رسول بھی خواہش ظاہر کر سکتے ہیں تمنا کر سکتے ہیں حکم اللہ دے چاہے وہ رسول کے جانشین کا مسئلہ ہو اور چاہے وہ اسلام کے کسی حلال و حرام کا مسئلہ ہو مگر آخری زمانے میں یہ ہوگا کہ جو کام رسول بھی نہیں کرتے تھے میں پھر کہہ دوں کہ ہمارے عقیدے سے کر سکتے تھے نہیں کرتے تھے وہ ہم میں سے ہر ایک اپنی جگہ انجام دے گا جس کا دل چاہے گا حلال خدا بنا لے گا جس کا دل چاہے گا حرام خدا بنا دے گا حلال بھی ہم اپنی مرضی سے بنائیں گے حرام بھی اپنی مرضی سے بنائیں گے شریعت ہمارے لئے کھیل بن جائے گی یہ وہ ذرا سا کل کی حدیث سے ربط ملا دا اور ایکزامپل کی طور پر پیغمبر اسلام نے چار اہم ترین گناہ بتایا جو گناہن اور یہاں پر یہ بھی کلیر کر دیا جائے کہ یہ جب حلال اور حرام اور شریعت کے واجبات اور عقام ہر آدمی اپنی مرضی سے بنانے لگے گا ہمارے ہاں تو میں نے کہا نا کہ رسول اور امام بھی یہ کام نہیں کرتے ان سے بھی پوچھا جاتا ہے کہتے ہیں رسول کہتے ہیں میں انتظار کر رہا ہوں کہ اللہ کیا کہتا اس کا ایک بہت بڑا ریزن جو ہمارے ہاں یہ غلطی آئے گی ہے سائن آف زہور آخری زمانے میں روایت یہ ہے یہ بھی ایک سائن آف زہور کہ آخری زمانے میں مسلمانوں میں سب سے زیادہ جس کو ظلیل کیا جائے گا وہ علماء ہوں گے صحیح علم لوگ یہ پیغمبر کی حدیث کا جملہ سنیے کسی چور اور ڈاکو کے مرنے پر اتنا خوش نہیں ہوں گے جتنا ایک سچی عالم کے مرنے پر خوش ہوں گے اور بھی بہت ساری اس سے ریلیٹڈ حدیث ہیں اب اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا یہ حلال اور حرام تو اسی لئے لوگ بنائیں گے کہ ہم کو عالم سے کچھ پوچھنا ہی نہیں ہم کوئی اس سے کم ہے ہم کوئی اس سے چھوٹے ہیں لیکن پھر آخر اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا اگر آپ کو ڈاکٹر سے مشورہ نہیں لینا ہے آپ کو اس سے علاج نہیں کرانا ہے خود ہی آپ کو اپنا علاج کرنا ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا موت یا اسی بیماری کہ جو اب کسی کے کنٹرول میں نہیں چنانکہ آخری زمانے کی نشانی میں یہ حدیث بھی ہے جو بہت مشہور ہے مجھے معلوم ہے کہ جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے سائنز آف زہور آپ یہ ساری چیزیں نہیں سننا چاہتے ہیں آپ سننا چاہتے ہیں کہ امریکہ میں کیا ہوگا آخری زمانے میں یورپ میں کیا ہوگا جاپان میں کیا ہوگا کون پرائم منسٹر آئے گا کون بادشاہ مرے گا کہاں پہ جنگیں ہوں گی کہاں پہ فوجے جائیں گی اور پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بی بی سی اور سی این این اور سکائی نیوز اور جو دوسرے چینل ہیں ان کی نیوز سے ٹیلی کیا جائے حدیثوں کو اور میں تو وہ باقے بتا رہا ہوں جو آپ کو بڑی جنرل ٹائپ کی لگ رہی ہو لیکن اب پہنچیں گے وہیں پہ بس اب یہ ہماری تقاریر آہستہ آہستہ اینڈ پر بھی جا رہی ہے اور اس موضوع پر بھی جا رہی ہے لیکن اب یہ پہلے یہ جنرلائز باتیں بھی سمجھ لیں کہ عالم سے دوری کا نتیجہ یہ نکلے گا حضرت یہاں پہ ایک روایت میں ایک لفظ ہے فاسق اور فاجر عالم تو ماشرے میں چھا جائیں گے اور متقی اور پریزگار عالم ظلیل بنا دیے جائیں گے یحسیند کے زمانے میں یہی تھا معاویہ کے زمانے میں یہی تھا بنو میہ کے زمانے میں یہی تھا بنو عباس کے زمانے میں یہی تھا جھوٹے جھوٹے عالم سامنے لائی جاتے تھے امام معصوم کو اگنور کیا جاتا تھا کوشش کی جاتی تھا پھر بھی مجبور ہو کے ان کو بھی آنا پڑتا تھا لیکن بہت کم اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اب دیکھئے جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں یہ بھی بہت مشہور لا یقا من القرآن الا رسمه وَلَا يَقَّى مِنَ الْإِسْلَامِ خالیہ اَبْدَانُهُمْ قَرِيبًا وَقُلُوبُهُمْ بَعِدًا یہ تو آپ بہت سنتے رہتے ہیں اس لئے بہت تفصیل میں نہیں جا کہ نتیجہ ہی رکھ لے گا کہ قرآن ہوگا لیکن نہیں ہوگا قرآن ہوگا لیکن نہیں ہوگا لا یقا من القرآن الا رسمه بس وہ جو کچھ عربی میں لکھا ہوا ہے اتنا ہی قرآن رہ جائے گا یہ تو قرآن رہ جائے گا لعنت اللہ حیل القاظمین یہ جو لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا تو رہ جائے گا لیکن پورا معاشرہ انہی قاظمین سے بھر جائے گا جن کے اوپر یہ آیت لعنت کر رہے گا قرآن تو اس کو کہتے ہیں کہ جو لکھا ہوا ہے وہ آپ کو اسلامی سوسائٹی اور مومنین کی کمیونٹی میں نظر آئے ہمارا ایک 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 امامبالہ ہمارا ایک ایک سینٹر ہماری ایک ایک مسجد قرآن ہو تو اب یہ کہا کہ قرآن ہوگا قرآن ختم نہیں ہوگا لیکن خالی لکھا ہوا قرآن وَلَا يَقَّ مِنَ الْإِسْلَامِ الْلَّسْمُ اور اسلام کا بس خالی نام رہ جائے گا نہ اسلام نظر کہیں نہیں آئے گا ہاں نام رہے گا ایسا نہیں ہے کہ نام ختم ہو جائے گا پتہ جلے گا دنیا میں ایک نہیں دو بلین مسلمان اور اسی کا تیسرا جملہ اسلام کا نام رہ جائے گا اور مسلمان بھی خالی نام کے مسلمان ہوں گے یہ پیغمبر کی وہ مشہور حدیث ہے جو کم سے کم بارہ یا تیرہ مختلف دفعہ پیغمبر نے ارشاد فرمائی اور پھر جب اسلام خالی نام کا ہوگا تو ان کی مسجدیں لوگوں سے بھری بھی ہوں گی جس مسجد میں جائے یہ کڑاوٹ بہت زیادہ ہے یعنی ماحول ایسا بنے گا کہ باقی مذہب والے اپنے پلیس آف ہرشپ کو سیل کر رہے ہیں انسیل لوگ ہی نہیں آتے ہیں خالی پڑی ہے اور مسلمانوں کی ہر مسجد جب بھی بنائی جاتی ہے تو وہ چھوٹی پڑ جاتی ہے مل واقع نہیں پبلک اور بڑھے بھری بھی ہے بھری بھی لیکن انسانوں سے وَمِنَ الْحِدَایَتِ خَالِیہِ ہدایت سے خالی ہے ہدایت کہیں نہیں ملے گی آپ کو قلوبہم قریبا مسجد میں اجسادہم قریبا مسجد میں لوگ اتنے زیادہ ہوں گے کہ جب کھڑے ہوں گے یا بیٹھیں گے کسی کیجنگ میں تو جسی میں ایک دوسرے کے اندر ہوں گے تکرا رہے ہوں گے لیکن وَقُلُوبُهُمْ بَعِدَا جِتنی جب رسول اللہ پر بہت بڑا یہ اعتراض ہو سکتا تھا اگر غزیرِ خُم کا واقعہ نہ ہوتا کہ یا رسول اللہ ایک عام عقل رکھنے والا انسان جب کوئی چیز بناتا ہے تو پھر وہ اس کی حفاظت کبھی انتظام کرتا آپ اتنا بڑا دین اسلام لے کر آئے اور بغیر کسی محافظ کے چھوڑ کے جا رہے ہیں امپوسیلی باپ بھی دنیا سے جاتا ہے تو اپنے بچوں کے لئے کوئی گارجین کو مقرر کر جاتا اور آپ بلینز مسلمان اور ان کے لئے کوئی پروٹیکٹر نہیں ہے غدیر خم کا واقعہ ضروری تھا لیکن وہی اعتراض پھر زمانے کے امام پر آ جائے گا جو آخری رسول پر اعتراض تھا اور جو ہم باقی مسلمان بھائیوں سے ایک سوال کرتے ہیں کہ دیکھو کوئی دشمنی نہیں کوئی اختلاف نہیں ہم تم سے جھگڑا نہیں چاہتے ہمارے سوال کا جواب دے دو کہ چھوٹی سی پروپٹیکی حفاظت کا انتظام کیا جاتا ہے اسلام ایسے ہی لیکن وہی اوبجیکشن پلٹ کے ہم پر آئے گا آخری امام کہ تم مانتے ہو کہ امام اسلام کی اور دین کی حفاظت کرنے والے ہیں نا تو جب امام غیبت میں جا رہے تھے تو وہی تو غلطی ہے انہوں نے بھی کی جو تم ہم سے کہے رہے کوئی اپنا محافظ چھوڑ کے گئے اس امت پر اپنے ماننے والوں پر دیکھئے امت تو امام کی اولاد ہے نا اپنی اس اولاد کی حفاظت کے لیے کسی کو مقرر کر کے گئے ایک will بھی آدمی لکھتا ہے تو اس کے اندر نام لکھتا ہے کہ میری will کیوں پر کون عمل کرے گا کیا کہتے ہیں انگریزی میں ایکسیکیوٹر کون ہوگا اس کا ہمارے بچوں کے لیے میں کس کو سر پرس رکھ رہا ہوں تو اگر رسول کی رسالت وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ غدیر کا واقعہ ہونا چاہیے تو امام زمانہ کی غیبت بھی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ مرجعیت کا انسٹیوٹیشن ہونا چاہیے کوئی تو ہونا جو امام کی غیر موجودگی غیر موجودگی ان کی غیبت میں امت کے مسائل کو حل کرے امت کو سہارا دے روایت ہے کہ قیامت کی دن کہا جائے گا آل محمد کے یتیموں کو سپورٹ کرنے والوں کو لاؤ اور علماء لائے جائیں گے باپ مر جاتا ہے تو اس کی اولاد کو یتیم کہا جاتا ہے امام غیبت میں چلے گئے ہیں تو ہم یتیمانے آل محمد ہیں بگر امام نے مقرر کیا ہے پورا ایک انسٹیٹیشن بنایا ہے جس کو مرجعیت کا انسٹیٹیشن کہتے ہیں یاد رکھی اگر کسی کو رسول کی رسالت ختم کرنا تو رسول پر اٹیک نہیں کرے کہ وہ علی کی امامت پر اٹیک کرے گا کیونکہ یہ بچانے والے رسول کی رسالت اور کسی کو اگر امامت کیا پر اٹیک کر کے ختم کرنا ہے تو وہ مرجعیت پر اٹیک کرے گا کہ جب تک کہ یہ مرجعیت موجود ہے خود امام کا اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا ایک انسٹیٹیشن تو غیبت کے اندر سائنز آف ظہور مراجعے کے حوالے سے بہت زیادہ علماء کے حوالے سے مراجعے کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ ڈر آیا گیا ہے وارننگ دی گئی الٹ کیا گیا اچھا اب ایک روایت بھی ہے یہ روایت میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج کے لیے ہو سکتا آج ہی کے لیے روایت یہ ہے کہ راوی یہ کہتا ہے کہ میں اپنے پانچمے امام امام محمد باقر علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوا اور کچھ آخری زمانے کے حالات ڈسکس ہونے لگے احمد تاہرین کا تو یہ بہت یہ فیوریٹ ٹوپٹ تھا تو اس میں امام نے ایک مرتبہ کہا خوراسان خوراسان سجستان سجستان راوی کہتا ہے کہ اس طرح امام نے کہا کہ امام کے اسٹائل سے اور بات کرنے کے طریقے سے ہی لگا کہ امام ہمیں خوشخبری دے رہے ہیں کیا کہا امام کہ خوراسان کا علاقہ خوراسان کا علاقہ سیستان کا علاقہ سیستان کا علاقہ راوی کہتا ہے کہ انداز یہ تھا کہ جیسے یہ سیستان کا علاقہ ہے جو امام کے شیعوں اور امام کے ماننے والوں کو بچائے گا ان کے دین کی حفاظت کرے گا اب اس سیستان کے علاقے سے ہی تعلق رکھنے والی ایک عظیم شخصیت ہم میں سے بہت سو کی مرجع ہے آیت اللہ سیستان اور خوراسان کے علاقے سے تعلق رکھنے والی ایک انتہائی اہم شخصیت رہبر انقلاب آگای خامن ہے خوراسان کے ہیں ایک سیستان کے ہیں اور دونوں کا نام اس حدیث میں آیا جس میں آخری زمانے کے شیعوں کی حالت بتائی جا رہی ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں ذرا سی کچھ اسپیسیفائی سائنز اور ظہور آپ کے سامنے پیش کر دوں ایک چھوٹا سا واقعہ اور بیان کر دوں تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ جو کام ہمارے کرنے کا نہیں ہے نا وہ بلا وجہ ہم نے اپنے کندھوں پہ لے لیا اب میں ان لوگوں سے بات ہی نہیں کر رہا ہوں جو انٹینشنلی اور پرپضلی علماء کے یا مراجعے کی دشمن ہیں اور نہ ہی وہ میری بات سنیں گے آج کل تو اس سال کا یامیازہ آپ کے پاس ایک ٹائم پہ بہت چوائیس ہوتا ہے مجلس میں اگر آپ جائیں گھنٹے کی ڈرائیب کر کے مامبادے میں پہنچ کے بیٹھ کے آپ جیسا بھی سپیکر ہے سننا ہی سننا آپ مجلس چھوڑ کے ڈیڑھ گھنٹے کی ڈرائیب میں تو نہیں جا سکتے لیکن یہ آن لائن میں بہت ہی آسانی ادھر سے کلک کیا ادھر پہنچ گیا ادھر سے کلک کیا ادھر پہنچ گیا تو مجھے پتا ہے کہ کون سا مومنین کا گروپ ہے جو مجھے پسند سنے گا پسند تو خیر کوئی نہیں کرتا ہے نہ مجھے چاہیے پسندیدگی لیکن جو سن لے گا تو اس کے اندر میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ کچھ کام ایسے جو آپ کے کرنے ہی کے نہیں اب یہ جاپری سٹر اس وقت اگر لائٹ کا کوئی پرابلم پیدا ہو جائے تو یہ آپ کے کرنے کا کام نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کے لائٹ کو ٹھیک کرنے لگے یہ کرسٹ ہے کمیٹی ہے انتظامیہ ہے وہ اس کو سمال لے گے اور فرض کیجئے کہ اگر ان کو نہیں معلوم کئی پرابلم ہوا ہے تب بھی آپ کو یہ اجازت اور اختیار نہیں آپ جا کے ان کو انفارم کریں وہ آکے ٹھیک کریں گے یہ ان کا کام آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی قانون توڑا ہے آپ جا کے law enforcing authorities کو بتائیے کہ قانون توڑا ہے آپ کو حق نہیں کہ آپ کسی کو پنش کریں اور کسی کو سزا دیا اور کسی کو پکڑ مسالیں بہت ہیں لیکن ٹائم تو میرے پاس کم رہ جاتا ہے پتہ نہیں پچاس سال 46 بلکہ 47 تیار ہے جب میں مجلس پڑھنا لیکن اب تک میں مجلس کے شروع کے حصے کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں اس میں تھوڑا ٹائم ویسٹ ہو جاتا آخر میں پروبلم ہو جاتا تو ہم وہ duty اپنی ذمہ لے رہے جو ہماری duty ہی نہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی کام آپ کی duty نہیں ہے لیکن وہ آپ کرتے اچھا کام ہوتا آپ کو اجازت کچھ اٹھانا آپ کا کام نہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ چائے کے خالی کپ پڑے ہیں آپ نے اٹھا کے اس کو ڈال دی اگرچہ یہ ہماری duty ہے لیکن کچھ ایسے کام ہوتا ہے جس میں ہم کو یہ رائیل بھی نہیں ہے کہ ہم انٹر مفید کس کس طرح سے شیخ مفید کا انٹروڈکشن آپ سے کرایا جائے نیجل بالاغہ ہر مومن کو پتا سید رضی کی کتاب ہے سید رضی سٹوڈنٹ ہے شیخ مفید کی اور ان کے بڑے بھائی جو علم میں ان سے بڑھیں سید مرتضہ وہ بھی اسٹوڈنٹ ہے شیخ مفید کی اچھا اسٹوڈنٹ تو بہت ہے میں نے دھو کے نام کیوں لی اس لیے لیے کہ شیخ مفید اپنے زمانے کے مرجے تھے اور مرجے کے ایک کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اشتیاد کی تعلیم دے انہوں نے رات کو کو لے کر شیخ مفید کے سامنے بچے بٹھائے اور کہا کہ میں اپنے بچوں کو لے کے آئی اور تم اسے دین کی تعلیم دو اشیخ مفید کے آنکھ کھل گئی یہ خواب دیکھتے ہی اور روتے رہے روتے رہے روتے رہے خدا بندہ میں نے کتنا بڑا گناہ کر دیا ہے کہ یہ خواب میں نے دیکھ میں اور شہزادی کے اولاد کو تعلیم دوں اگلی صبح جب وہ مسجد میں گئے کیونکہ ہمارے حوضے میں عموماً مشتہدین کی کلاسز مسجدوں میں ہوتی دل نہیں لگ رہا ہے آج سٹوڈنٹس کو درس دینے کے لیے رات کا خواب اس زمانے کے انتہائی شریف سید دھرانے کی انتہائی قابل احترام خاتو اپنے دو بیٹوں کو لے کے آتی ہے ٹھیک اسی طرح سے جیسے رات کو خواب میں شہزادی فاطمہ کو دیکھا اور اسی طرح لیکن بچوں کو وہی بٹھاتی ہے جہاں رات کو شہزادی نے اسلین کو بٹھائے تھا اور ایک سید مرتضی سید رضی نے نیج البلاغہ جیسا ماسٹر پیس ہمارے سامنے پیش کی سید مرتضی کو مولا کائنات نے ایک ٹائٹل دیا علم الہدا یہ ہدایت کا علم اور فلیگ مولا کہیں جو خود ہدایت ہے اور ایسے بہت سارے ان کے شاگر تھے شیخ توسی جانا چاہتے تو روزے سے نکلنے کے بعد لیف سائیڈ پر جو سب سے پہلے مسجد پڑتی وہ شیخ توسی کا گھر تھا وہیں پہ حوضہ بنا تھا وہیں پہ آج ان کی قبر ہے لیکن شیخ مفید کا ایک خاص رول ہے شیعہ ہسٹری کہ شیخ مفید کے زمانے میں زمانہ نے شیخ مفید کو گائیڈنس دی تین خط الگ الگ ٹائم پر ان کے نام بھیجوا اور ٹائٹل کیا تھا اے میرے عزت والے بھائی امام زمانہ کا ریٹن میں لیٹر آ رہا ابھی چار پانچ مہینے شیخ مفید کا زمانہ بہت ڈسکس ہوا تھا اسلامی میڈیا شیخ مفید کا نام نہیں آئے تھا کیونکہ شیخ مفید کے ٹائم پیری میں کئی سال مور دن ونس حج ہوا ہی نہیں تو اب یہ جو پچھلے چار پانچ مہینے سے ایک ڈسکشن چل رہا تھا نا کہ کیا اسلامی ہسٹری میں اس سے پہلے کوئی ٹائم ایسا گدرا ہے کہ حج نہیں ہوا تو باقیدہ ہسٹری کو جب ٹریس کیا گیا تو ایسے کئی سال سامنے آگئے کئی موقع شیخ مفید کے زمانے میں بھی حج نہیں ہوا تھا اور اگر آپ ویسے میری پرانی مجلس سنی تو میں چالیس سال سے کہہ رہا تھا کہ بعض سیو کے انشاءاللہ میں کل یا پرسوں بات کروں گا ابھی چھوڑ دیں تو شیخ مفید عظیم تحرین مرجے بہت امپورٹنٹ ان کا رول ان کے ایک شاہجت نے حوض علمی نجف بنایا دوسرے نے نجل بلاغ تسرے نے ہدایت کے علم کا ٹائٹ علم مولا سے لیا اس زمانے میں بغداد کی مسجد میں بیٹھیں بغداد میں آج بھی آپ کو محلہ کرخ نظر آئے جائے جائے زمانے میں پورا شیعہ محلہ پوری شیعہ بستی جیسے آپ کی تاج پور اور جماع پوری شیعہ بستی وہاں پہ یہ درس دیتے تھے اس کے بعد جب ان کے شاگر شیخ توسی نے دفعہ شیعہ سننے رائٹ ہوا اور پورا شیعوں کا محلہ جلا دیا گیا تب شیخ توسی وہاں سے شپ ہوئے نہ جب شیخ مفید بغداد میں بیٹھے ہیں درس بھی دے رہے ہیں اور لوگ بہت امپورٹنٹ مسئلے لے کے آ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ کوئی شخص بہت ہی گھبرائیا گھبرائیا مسجد میں داخل یا شیخ یا شیخ یا شیخ بہت ارجنت مسئلہ ہے پورا جواب دیجئے باقی ساری چیزیں روک لیجئے کہ تیرا مسئلہ کیا ہے کہ آپ بغداد کے قریب ایک گاؤں میں رہتا ہوں وہاں ایک پریگننٹ عورت کا انتقال ہو گیا لیکن پیٹ میں بچہ بھی زندہ اور اب ہمارے گاؤں میں گاؤں ہے وہاں عالم تو ہوتے نہیں گاؤں میں ڈسپیوٹ ہو گیا آدھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بچہ زندہ ہے تو ماں کا پیٹ کاٹو بچے کو نکالو پھر ماں کو دفن کر آدھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میت کی بے غرمتی تو حرام ہے غسل میت میں بھی امام نے ہمیں گائیڈنس دی کہ پانی بھی اس طرح سے نہ ڈالو کہ میت کو تکلیف وہ پیٹ کیسے کٹے اور پرانے زمانہ کوئی انیستیسیا وغیرہ کا سلسلہ ہی نہیں سمجھ میں نہیں آتا ہم کیا کریں فوراں فیصلہ شیخ بس یہی فرق ہوتا ہے امام معصوم میں نہ مرجے کی نولیج کمپلیٹ ہوتی ہے نہ مرجے ہر وقت اتنا اٹینٹیف رہ سکتا ہے غلطی کر سکتا ہے مرجے امام غلطی نہیں کر سکتا امام معصوم ہے جو غلطی کرے وہ امام نہیں ہوگا مرجے غلطی کر سکتا شیخ خصوت پتہ نہیں کس خیال میں تھے بے اختیار کہا کہ نہیں میت کا احترام اور رسپیک لازم ہے کسی طرح سے عورت کو دفن کر دو بات ختم ہوگی ایک مرجے کے بعد دن میں پانچ سو آدم بھی سوال کرنے آتے ہیں کئی سال گزر گئے شیخ اسی مسجد میں بیٹے وقت درس دے رہے ایک آدمی اپنے ساتھ پانچ سال شہ سال کے بچے کو لے کے آیا شیخ کو سلام کی یا شیخ آپ نے مجھے پہچانا شیخ نے دیکھا کہا نہیں نہیں پہچانا تو کون تو کہا جب مجھے نہیں پہچانا تو اس بچے کو کیسے پہچانیں گے کہا 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 کہ یا شیخ میں وہی آدمی ہوں جو آپ سے مسئلہ پوچھنے آیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ اس عورت پرگننٹ عورت کو اسی طرح سے دفن کر دو اور میں یہ مسئلہ لے گھوڑے بیٹھ گھوڑا دوڑتا وہ جا رہا گاؤں کے قریب پہنچا تو آپ کا میسنجر مجھے ملا شیخ چونکہ میرا میسنجر ہاں ہاں وہ ایک آدمی آیا تھا جو مجھے آواز دے کے روک رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ سنو تم نے شیخ سے مسئلہ پوچھا آئے نا شیخ کا اصل مسئلہ کچھ اور ہے شیخ کا مسئلہ یہ ہے کہ بچے کی جان بچانا واجب ہے ماں قبر میں دکن ہو کے مجھ جاتا شیخ کو تو اچھی طرح یاد ہے کہ آج یہ تک ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی مسئلہ بتا کے پھر کسی آدمی کو اپنے میسنجر کو بھیجاؤ سمجھ گئے کہ بہت بڑی غلطی ہوئی بچے کو دیکھا ہے بے اختیار شیخ رونے لگ اپنا سر دیوار سے ٹکڑا دیا کہ یا شیخ تم لوگوں کو مسئلے بتا رہے اور ایک مومن کا بچہ تمہاری وجہ سے مارا جاتا تم قاتل ہوتے شیخ نے اعلان کر دیا کہ آج سے میں فتوہ نہیں دوں گا میں اتنے بڑی رسپونسیبیلیٹی اپنے کندھے پہ نہیں لے امومن اس ٹائپ کی لوگ جو مرجعیت کے خلاف ہوتے ہیں نا ان کے ہجاب ہجاب بھی نہیں ہوتا ہے تو عورتیں اور مرد ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں جو انٹی مرجع تو ہیں لیکن انٹی دین اور شریعت نہیں شیخ نے کہ نہیں بھئی اپنے عامال کا جواب قیامت میں دینا مشکل ہے کجا یہ کہ جن جن کو میں مسئلے بتاؤں گا سب کو جواب مجھے دینا پڑے گا یہ حدیث میں بھی ہے جب یہ کوئی مرجع آپ کو فتوہ بتاتا ہے آپ کی ذمہ داری خطر میں قیامت میں خدا پجھے گئی کام کیون کی آپ کے ہمارے مرجع نے کہا اگر یہ ذمہ داری اپنے عامال کی ذمہ داری نہیں اٹھائی جاتی یہ فتوہ دینا بند چند دن گزرے تھے معلوم ہے آپ کہ ہر شب جمعہ عام آدمی بھی کربلا کی زیارت کو جاتا ہے یہ علماء اور مراجی بھی شیخ بغداد سے کربلا جا رہے ہیں شب جمعہ زیارت کے لئے پرانے زمانے میں تو ٹریولنگ اکیلے نہیں ہوتی اور اسلام منع بھی کرتا ہے کہ ٹریولنگ اکیلے مت کر چلے تو راستے میں کوئی مل گیا پتہ جلا کہ یہ اسی راستے پہ جا رہا ہے کربلا نہیں جائے گا چلو وہاں تک ساتھ رہے گا اب جب چل رہے تو راستے میں باتیں بھی شروع ہوگئے اور شیخ حیران ہوگئے یہ کون آدمی ہے اتنی اس کی نالج اتنا اس کا علم میں اس وقت شیعہ دنیا کا سب سے بڑا عالم بلکہ تمام مسلمانوں میں سب سے بڑا عالم اور اس کے سامنے تو مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے کچھ آتے ہی شیخ نے کہا خدا آپ اس تم اپنے راستے جاؤ میں کربلا جا رہا ہوں اس نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ یا شیخ آپ نے اتنی باتیں مجھ سے کی ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فتوہ دینا کیوں بن کر دی آپ نے اپنی تقلید کروانا کیوں آپ کا کام مسئلہ بتانا غلطی ہو جائے تو میں اس غلطی کو ٹھیک کرنے والا موجود ہو نا یہ جملہ کوئی شیخ سے کہے یعنی آغای سستانی سے کوئی جملہ کہے شیخ نے چونک کے دیکھا یہ جملہ تو ایک ہی آدمی کہہ سکتا امام چونک کے دیکھا تو وہ غائب ہو چکے تھے شیخ نے اگلے دن سے دوبارہ فتوہ دینا شروع کر دیا تو یہ ڈیوٹی امام کی ہے یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے عالم غلطی کرے مجتحد غلطی کرے مرجع کا فتوہ فرس کیجئے غلط ہو جائے صحیح ہو جائے بہت بتمیزی کا انگریزی کا جملہ جب مجھ سے کوئی کہتا ہے تو میرے تو تن بدن میں آگ لگ جاتی لیکن اس وقت کہنا پڑھ رہا ہے ایک امام کہ ہم قائل ہے نا ہمارا ایک امام ہے نا پردہ غیبت میں صحیح ہے نا اور یہ اس کے نائب ہیں اگر یہ اتنی بڑی تو غلطی یا بلنڈر کریں گے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ انٹر پیر کر کر اس کو ٹھیک کر فرض کیجئے کہ مجھت غلط فتوہ دے رہا ہے نماز میں کہہ رہا ہے کہ شہد علی علی تشعود میں نہیں کہہ سکتے فرض کیجئے آپ کے حساس سے غلط نماز لوگوں کو بتا رہا ہے ایک کہ اس مرجعیت کے ادارے کو بہت کمزور کیا جائے گا اور اس کے علاوہ تمام علمہ کی صحیح عالم کی توہین کی جائے اب روایت میں یہ کہ لوگوں کو بہتانے والے عالم کو بڑی عزت ملے گی اور ہدایت بتانے والے عالم کی ہر جگہ توہین کی جائے یہ سائنز یہ بھی آپ کو بتا دیا جائے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ٹھیک ہے آخری زمانے میں بہت پھر اس کو پہنچا دیں لیکن ہر دور میں یہ پرابلم رہا ہم تو پھر بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم غیبت امام کے دور میں ہیں تو جتنی برائی جتنی خرابی جتنی تحمتیں جتنے الزامات ہیں وہ سب مراجع پہ لگ رہے ہیں اگر خود امام کا زمانہ ایسا ہوتا کہ امام ہمارے سامنے ہوتے تو بہت سارے سو امام سے محبت کرنے والے یہی ساری باتیں امام پہ کر رہے ہوتے تاریخ اسلام میں اس اعتبار سے سب سے مظلوم امام کون امام حسن مشتبہ کتنا مظلوم امام ہے کیا کیا تحمتیں ان پہ نہیں لگائی گئے کیا کیا الیگیشن نہیں لگائے گئے کتنے ان کی محالفت نہیں کی گئے اور کن لوگوں کی طرف سے جو ان کے ساتھی ہیں ان کی فوج میں شامل ہیں نہ تو میرے پاس ٹائم ہے کہ میں کوئی ڈرامے ورامے دیکھوں نہ یہ میرا ڈپارٹمنٹ ہے لیکن میں نے سنا ہے کہ مختار نامے کی جو سیریل ایران سے بنی ہے اس میں بھی وہ تھوڑا سے ماحول اور حالات دکھائے گئے جو مرجعیت اور سب سے بڑا الزام تو یہ ہی لگایا گیا کہ امام حسن موت سے بہت ڈرتے ہیں سیکریفائس دینے کو تیار نہیں زندگی بہت پیاری اپنی جان بچانے کے لیے معاویہ جیسے انسان سے کمپرومائز کر کے کچھ پیسے لے رہی اور گھر جا کے بیٹھ اس وقت ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کا جواب دوں کیونکہ یہ مجالس کا خاص کو ایک ہے لیکن ایک جملہ کہے جو حسن مجتبہ پہ سب سے بڑا الزام یہ لگایا گئے حسن مجتبہ زندگی سے محبت کرتے جان ان کو بہت پیاری تھی حسن کے لال قاسم کو یہ ثابت کرنا کہ میرے باپ پہ جو تحمت اور الزام لگایا گیا اور کتنا خلط آ کے دیکھو حسن کے خون کا اثر کیا ہوتا آ کے دیکھو کہ جو حسن کی اولاد ہے وہ تم کو بتائے گی کہ حسن مجتبہ کے پاس موت سے ڈرنے کا کوئی کنسپ نہیں زندگی پیاری نہیں یہ بیٹے کلیر کرتے ہیں حسن مجتبہ جو اتنا نعوذ باللہ ڈیمج کریکٹر بتانے کی کوشش کی گئی قاسم نے اپنے خون کی قربانی کے ذریعے سے اپنے بابا کے کبھی کریر کریکٹر ہمارے سامنے پیش کی یہی وجہ کہ جیسی شہادت کربلا کے میدان میں حسن کے اس لال قاسم کو ملی ایسی شہادت کربلا کے کسی اور شہید کو نہیں ملی ام فروا کا یہ لال تیرہ برس کا قاسم تیرہ برس کی عمر تو بچوں کے کھیلنے کھوڑنے کی عمر ہوتی زندگی کے مزے لینے کی عمر ہوتی لیکن شب آشور آگے انشاء اللہ پڑھ رہے ہوں گے تو جو شب آشور کی ساری پروسیڈنگ ہے وہ ہو گئے حسین نے مردوں کا بھی امتحان لے لیا حسین نے عورتوں کو بھی چیک کر لیا اب آدھی رات کا وقت گزر چکا ہے وہ ٹائم آگیا کہ حسین کو مسلح پر بیٹھ کر بس حسین ہے ہر آدم پچھلے چار پانچ سال میں کربلا جا چکا ہے خیمہ گاہ میں آج بھی آقا حسین کا خیمہ موجود ہے اسی خیمے میں بیٹھے نمازیں بھی ہو رہی ہیں دعائیں بھی ہو رہی ہیں اللہ سے باتیں بھی ہو رہی ہیں آنکھیں بند ہیں ہاتھ بلند ہیں چہرہ آسمان کی جانب ہے حسین کو ایسا لگا کوئی میرے پہلو میں آکے بیٹھ گیا حسین نے ایک بار گردن جھکا کے گردن کو گھما کے دیکھا کیا دیکھا میرے بھائی حسن کا لال قاسم میرے پہلو میں آکے بیٹھا حسین کو اپنے بھائی حسن سے کتنی محبت یاد رکھئے جب اتنی اگر وہ بچہ بہت چھوٹا اور یتیم چھوٹا ہو اور یتیم ہو جائے ایک بار حسین نے دیکھا قاسم کہا کہ بیٹا قاسم اس وقت آدھی رات کو میرے پاس کیوں آئے یہ وقت تو ایسا ہے کہ تجھے اپنی ماں کے پاس ہونا چاہیے کربلا کا بیابان ہے جنگل تیری ماں خیمے میں اکیلے کہ چچا ماں ہی نے تو مجھے آپ کے پاس بھیجوا یا ماں مجھ سے پوچھنے لگی کہ قاسم بیٹا میں تو سیدانی نہیں ہوں غیر خاندان کی ہوں یہ میری قسمت کھل گئی کہ شادی ہو کہ میں فاطمہ کی بہو بنی اور اس گھر میں لیکن گا کربلا کی ماں کہتی ہے میرا لال مارا گیا تو مجھے سکون ملے گا ماں ہی نے تو آپ کے پاس بھیجوا یا محبان اہل بیت آپ کی آنکھوں کے سامنے اس وقت خیمہ کا منظر آ رہا ہوگا نا وہ ہے امی فروا کا خیمہ یہ ہے آقا حسین کا خیمہ قاسم آکے کہتے تو چچا میں اپنی ماں کو کیا جواب دوں حسین نے ایک مرتبہ قاسم کو دیکھ کہ سوال کیا حسین مجتبہ پہ تعمت اور الزام لگانے والوں موت کی بات تو کر رہا لیکن موت ہے کیسی تجھے پتا بھی ہے کیا جواب دیا قاسم نے تیرہ برز کے بچے کا جواب یہی ہونا چاہیے مولا کی طرح کوئی فلسفیانہ خدبہ دینے کا موقع نہیں ہے کہا کہ اخلا من الاصل چچا شہد سے زیادہ میٹھی چیز ہے موت تو یہ اس حسن کا لال وارث کہہ رہا جس حسن پہ دنیا نے کیا کیا عظامات موت اور زندگی کے حوالے سے نہ لگا لیکن چچا یہ تو بتائیے کل کے مرنے والوں میں میرا نام ہے کہ نہیں آقا نے پھر بھی جواب نہ دیا بس قاسم کو گلے سے لگا لیا قاسم کا بدن سونگ لگ قاسم قاسم بیٹا تجھ میں سے مجھے اپنے بھائی حسن کی خوشبو لیکن قاسم کو تو ایک ہی فکر چچا میرا نام ہے کہ نہیں ہے آپ نے مجھے جواب نہیں دیا اس کا مطلب ہے کل مرنے والوں میں میرا نام نہیں ہے اب جو قاسم نے کہا تو حسین کہتے ہیں قاسم تو اپنا نام پوچھ رہا ارے کل کے مرنے والوں میں تو تیرے چھوٹے بھائی ازغر کا نام بھی شامل ہے بھائی تنا سننا تھا تیرا برس کا قاسم ہے لیکن حاشمی شہزادہ ہے جوش میں آکے انگرائی لی کرتے کے بند ٹوٹنے لگے چچا یہ بے حیاء پوج ہمارے خیموں میں داخل ہو کہ ازغر کو شہید کرے گی میرا قاسم اپنے خیمے میں چلے گئے اگلا دن عجیب دن خیموں میں لاشی آنا شروع ہو گئے یعنی اصحاب امام مارے گئے اب باری آگئی بنی حاشم کے شہزادوں کی لاشی آ رہے جب کوئی لاشی آتا امہ فروا طلب کے دیکھتی میرا قاسم کہا ہے قاسم نظر آ قاسم نے گھبرا کے کہا امہ تو مجھ سے ناراض کیوں ہے کہا تو نے مجھے کتنا شرمندہ کر دیا ارے میری شہزادی زینب کے لال مارے گئے میرا بیٹا میرا قاسم اب تک زندہ ہے قاسم نے ہاتھ جوڑے اور کہا امہ کسی سے پوچھ لے ہر بار چچا کے پاس دوسرے میں نے اپنے استاذ سے سنی امہ فروا نے جو یہ سنا تو ایک مرتبہ قاسم کے بازو کو تھاما اور زینب کبرہ کے پاس آئیں اگر زینب کبرہ وہ خاتون ہے کہ سارے عرب کی عورتیں اپنی حاجتیں لے زینب کے پاس آتی علی کے زمانے سے دستور و طریقہ یہ تھا کہ عورتوں کی مشکل کشا تو زینب لیکن زینب کو بڑی تمنا کہ خاندان والے بھی آتے ہیں محلے والے بھی آتے ہیں عرب کی عام عورتیں بھی آتی ہیں میرے بھائی حسن کی بیوہ امہ فروا نے کبھی مجھ سے کچھ نہیں مانگ اکثر کہا کرتی تھی امہ فروا میری بڑی تمنا ہے سب میرے پاس آتے ہیں اور تُو نے آج تک کچھ نہیں مانگ امہ فروا نے کہا شہزادی جس گھرانے میں بغیر مانگ سب مل جائے مانگ نے کی ضرورت ہی نہیں آج قاسم کا بازو تھام کے گئیں اور کاش شہزادی زینب آپ کی بیوہ بھاوج آج آپ کے دروازے پہ سوالی بن کے آئی ایک سوال ہے کیا آج آپ میری حاجت پوری کریں زینب تو کب سے طلب رہی بے اختیار کہا کہ امہ فروا ارے میں تو انتظار کر رہی تھی کبھی کچھ مانگ بتا کیا مانگ گی شہزادی وعدہ کریں میری حاجت پوری کریں زینب نے کہ علی کی بیٹی تو اس سے حسین کو بلایا اور کہا بھئی تیری بہن خواہش کر رہی زینب کی خواہش ہے میرے قاسم کو مقتل میں جانے دے حسین نے کہا زینب یہ تم کہہ رہی بھئی حسین یاد ہے نا کہا کیا کروں وعدہ کر چکی امہ فروا سے میرا وعدہ تجھے بچانا ہے حسین نے چاہ قاسم بے کا مقتل میں جانے کی تیاری کر امہ فروا نے ایک مرتبہ روکا کہا کہ شہزاد ایک زیمت اور دینا اور یہ کہہ کہ ایک امامہ زینب کے حوالے کیا اور کہا کہ یہ قاسم کے بابا حسین مجتبہ کہا امامہ میرا دل چاہتا ہے میرا آقا حسین اپنے ہاتھ سے قاسم کو یا مامہ پناہ کے میدان میں بھیجے ہے تو بہت چھوٹا مگر حسین کا لال ہے باب کی شان کے ساتھ جائے آج اسے اپنے باب پر لگنے والے الزامات کا جواب بھی دینا یہ میرا جملہ ہے باب بن کے جائے حسین مجتبہ کی شان کے ساتھ جائے ایک بار اتنا چھوٹا تھا قاسم کہ گھوڑے پہ بیٹ بھی نہیں سکتا تھا حسین و اب حسین ملکہ قاسم کو گھوڑے پہ بٹھایا مگر ہے حسن کا بیٹا ہے شیر خدا کا پوتا ایسا جہاد کیا وہ شامی پہلوان کے ساتھ جوان بیٹے قاسم کے ہاتھوں جہنم واصل ہوئے آخر میں خود وہ آیا اور قاسم نے حملہ کیا ایک مرتبہ پکار کے کہتا ہے ارے میری فوج والوں آکے مجھے بچاؤ ادھر فوج والے دوڑے قاسم پہ تیس ہزار کی فوج نے ایک ساتھ حملہ کیا تیرہ برس کا گل بدن تیس ہزار کا حملہ ایک بار قاسم نے پلٹ کی آواز دی یا امہ ادھر اکنی چچا میری مدد کو آئیے مقتل میں لکھا ہے یہ آواز کئی شہیدوں نے دی تھی مگر اتنی تیزی سے حسین کسی کی آواز سن کے نہ دوڑے جو قاسم کی آواز سن کے دوڑے اتنے جلدی پہنچے کہ لشکر یزید بھی نہیں سوچ سکتا تھا گھبرا گئے دائیں طرف کے گھوڑے سوار دائیں طرف گئے اور قاسم جو زمین کربلا پہ گر چکا ہے یہ سارے گھوڑے سوار قاسم کے بدن پر سے گزرے ایک کتاب میں میں نے دیکھا امام زمانہ قاسم کو سلام کر رہے میرا سلام کربلا کے اس شہید پر جس کی دائیں پسلیاں ٹوٹ کے بائیں طرف چلی گئیں اور حسین قاسم کے سرانے گئے ایک مرتبہ کا بیٹا تیرے چچا کے لیے یہ کتنا مشکل وقت ہے تو نے پکارا اور میں وقت پہ نہ آسکا علماء لکھتے ہیں کہ آخر قاسم نے حسین کو دیکھ کے بابا کیوں کہا کیا موت کی وجہ سے قاسم بھول گئے کہ یہ حسین ہے نہیں نہیں ادھر قاسم گھوڑے سے گرے خیمے سے حسین دور کے آئے اور گنت البقی سے حسن مشتبہ دور کے آئے ہوں گے اے میرے لال اے بدن ٹکڑے ٹکڑے حسین نے ابا بچھائی قاسم کا بدن اس پہ جمع کیا ابا لے کے خیمے کی جانب چلے لیکن لاشا سلامت تو ہے نہیں خیمے کے دروازے پہ رک گئے ہر چہید کا لاشا لے کر حسین خیمے کے اندر جاتے وہاں بھیبیا انتظار کر رہی لاشا آنے والا ہے لیکن لاشا نہیں آیا بہ حسین کے آنے کی آواز در خیمہ پہ رک گئی زینب آگے بڑی ایک مرتبہ در خیمہ پر پہنچی اور خبرہ کہا بھئی قاسم کا لاشا کہا ہے تیرے ہاتھ تو خالی نظر آ رہے حسین نے ابا کی طرف اشارہ سکتی ہے امہ فروہ تو زینب کے پیچھے پیچھے ہی تھی ایک مرتبہ ہاتھ جڑ کے کہا آقا ذرا مجھے دکھا تو دیں میرا قاسم کی سالت میں ہے اب حسین نے آبا کھولی ہم مان بدن کے ٹکڑے دیکھے اور ایک بھار آواز دی اے شہزادی زینب اے حجر حسن کے اس گل بدن قاسم کا واسطہ ام فروہ کے زندگی بھر کی امیدوں کے مرکز اس قاسم کے پام اللہ شک کا واسطہ فاطمہ سہارہ کے پوتے کا واسطہ قاسم کے ماننے والے خدا ان کے اور ان کے گھر والوں کو اور ان کے گھروں کو اور ان کی اولادوں کو سلامت رکھے غم حسین کے علاوہ ہمیں ہر ہم سے محفوظ فرمائے اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے